ہمارے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا الفرد بینے کے انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اوپر یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ہے ان کے بہت بار پوچھا تھا میرے سے کمنٹ کمنٹ میں ہی قویسٹن یہ ویڈیو ان کے لیے ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو میں کافی کچھ مل جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو آج ہم بات کریں گے سب سے پہلا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ بنا تھا الفرد بینے نے بنایا تھا اور اس ٹیسٹ کو کس طرح بنایا گیا تھا اس ٹیسٹ میں کیا کیا کالکولیٹ ہوتا تھا اور اس کا فارمولا کیا تھا اور کس طرح سے ہم اس کو کالکولیٹ کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اس سب کے بارے میں بتاؤں گی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی ہے بینے انڈ دیوڈویلیمنٹ آف دا آئی کیو ٹیسٹ ہماری ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ الفرد بینے وہ پہلا بندہ تھا جس نے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو بنایا تھا the first real انٹیلیجنس ٹیسٹ was developed by the French psychologist الفرد بینے الفرد بینے نے سب سے پہلے اس کو بنایا تھا his ٹیسٹ فالڈرڈ from a simple premises if performance on a certain task اور task item improved with chronological and physical age performance would be used to distinguish more intelligent people from the less intelligent one within a particular age group اچھا اب انہوں نے بہت important concept جو تھا وہ originator کیا تھا انہوں نے یہ بات کی تھی کہ انسان کی جو عمر ہے chronological age جو ہوتی ہے جو day wise بڑھتی ہے یا air wise بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری intellectual abilities بھی ہیں جو بڑھتی جاتی ہیں کہ انہوں نے chronological age سے relate کر دیا ہماری intelligence کو جبکہ ان سے پہلے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے task ہوتے ہیں جو عمر کے ساتھ perform کی جاتے ہیں گریڈ ٹو کا بچہ ہے یا بی بی ہے آپ اس سے گریڈ سیون کا کام پر فارم نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے لیکن گریڈ سیون کے بچے سے آپ ٹو ایئرز کا کام پر فارم کروا سکتے ہیں تو یہ سارا کہتا ہوں نے انہوں نے کہا تھا chronological age جو ہوتی ہے وہ بہت important factor ہوتی ہے ہماری intelligence کے اندر on the basis of this principle بھی نے ڈیوائز the first formal intelligence test which was designed to identify the dillest student in the paris school system in order to provide them with medrimedal aids یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے جو test بنایا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ educational system کے اوپر apply کرنے کے لیے test بنائے جاتے تھے پہلے تاکہ جو special need والے بچے ہیں ان کو الگ کیا جا سکے ٹھیک ہے اب انہوں نے جو test بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا ایک paris school system میں یہ کام کرتے تھے وہاں پر انہیں جو منسٹر نے کہا تھا آپ نے یہ test بناتے ہیں تاکہ ہم جو ہے special need والے بچوں کو الگ کر سکیں intelligence سے اور god gifted بچوں سے ٹھیک ہے اب انہوں نے جو test بنایا تھا وہ جی first intelligence test تھا history میں ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ filter out کرنے کی کوشش کی تھی کہ کون سا بچہ جو ہے وہ dullest ہے اور کون سا جو ہے وہ intelligent ہے اور then genius ہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہوا جی الورٹ بی نے begin to present task name of same age student who have been labored bright and dull by their teachers یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے task وہاں سے شروع کیا جن کو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے bright student ہے یہ جو ہے dull student ہے if a task would be completed by a bright student but not a dull once he retained the task as a proper test item otherwise it was discarded یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا کہ جو test اس نے perform کروانا ہوتا تھا اگر وہ bright بچہ مکمل کر لیتا تھا وہ اس item کو add کر لیتا تھا ٹھیک ہے جی اچھا اب اس سے کیا ہوگا کہ distinguish ہونا شروع ہے کہ کون سے item ایسے ہوتے ہیں جو intellectual کو معیر کرتے ہیں کون سے item ہے جو intellectual کو معیر نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے بعد کیا 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 اس نے کہ in the end of the come up with the test that distinguish between the bright and the dull groups and the further work on the one distinguish among the children in different age groups اچھا اس کا یہ فائدہ ہو کہ اس نے جو بھی items بنایا تھے ان items کے اس نے دو criteria's رکھ لیا تھے bright and dull ٹھیک ہے اب جو وہ bright ایک criteria کو پورا کر دیتا تھا یا ایک item کو پورا fully attempt کر لیتا تھا تو اس کو اس test میں add کر دیتا تھا ٹھیک ہے dull one کو اس نے criteria نہیں رکھا اس نے brighters کو رکھا bright dull جو تھے وہ نہیں کر پاتے تھے اس لئے اس نے سوچا کہ ان کی جو ہے وہ mental age یا کم ہے یعنی کہ ان کی intelligence کم ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ اس سے پتا چلا کہ age grouping جو ہے وہ بہت important ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جی ہمارے پاس جو ہیں وہ criteria بھی ہوتے ہیں یعنی کہ اس سے پتا چل گیا تھا کہ intelligence جو ہوتی وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جی next بہت important یہ کیا کہ on the basis of the BNA test children were assigned the score relating to their mental age اب ان کو جو scoring دی جاتی تھی وہ ان کی mental age سے relate کرتی تھی اب mental age کیا ہوتی ہے the age in which a given level of performance is average or typical یعنی کہ ہماری mental age ہوتی ہے کہ اگر ہم کی اپنی عمر کے مطابق جو کام کرتے ہیں وہ ہماری according to mental age کے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اپنی عمر سے بڑے کام کرتے ہیں تو ہماری mental age زیادہ ہے اگر ہم وہی بچگانہ حرکتے کرتے ہیں تو ہماری mental age جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک simple wording میں میں نے آپ کو سمجھایا اب یہاں جو example ہے اس کو سمجھتے ہیں if the average 8 year old answer 45 answer correctly on the test anyone who answered 45 correctly would be assigned to the mental age 8 یعنی کہ اگر 8 سال کے بچے نے جو 45 items تھے ان کو tick کر دیا ٹھیک جواب دیا ابھی اسی طرح اگر کوئی اور بندہ اس کو tick کرے گا تو اس کی mental age بھی 8 years ہے ٹھیک ہے یہ اس نے پہ پہلے basically ایک assumption منائی تھی یعنی کہ پہلے ہم example کے طور پر سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا جی consequently where is the person taking the test was 20 year olds and a 5 year old he or he was the same mental age of 8 years یعنی کہ فرق نہیں پڑتا کہ اس بندے کی عمر 20 سال ہے یا 5 سال ہے اگر اس نے وہ 45 item جو ایک 8 سال کا بچہ مکمل کر سکتا ہے تو اس کا مطلب کہ 20 سال والے کی بھی 8 سال عمر ہے mental age اور جو 5 سال کا بچہ اس کی بھی mental age کیا ہے 8 سال ہی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات اب جی اس کے بات کے ہے assigning a mental age to the student provide an indication to the journal level for performance یعنی کہ journal level of performance کو جی اسٹورن کی mental age سے اس نے مہیر کر دیا یعنی کہ mental age جب ان کو assign کی گئی however it don't not allow to advocate comparison among the people of different chronological age by using mental age alone for instance we might to assume 80 years old corresponding at the 820 year old level would be demonstrating the same degree of intelligence as a 5 year old answering at the 7 year levels and the actually 5 year old displaying the match greater much greater relative degree of intelligence اچھا اب اس نے اس نے یہ بات کی تھی کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں mental age important ہوتی ہے لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی age سے کم ہے یعنی کہ اس کی جو unique chronological age ہے وہ 18 ہے لیکن وہ workforce 20 والی دے رہا ہے تو اس کا متلرب چگہ انٹیلیجنس ویریältی Shake اس کیلAn Autumn � انٹیلیجنس يوجentes ایک انٹیلیجنس تلités کے قوارے بہت اپنی aventور جو în ر�النت کہ what is IQ, intelligence content کیا چیز ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں A solution to the problem comes from the intelligence content A score that take into account individual mental and chronological age اب اس نے کہا کہ اگر 18 سال کا بچہ جو ہے وہ 20 سال والے کام کر سکتا ہے اور جو 5 سال والا بچہ سات سال والے کام کر سکتا ہے اور سات سال والا پانچ سال والے کام کر سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا جو ہے intelligent content نکالیں intelligence content بھی کس نے دیا تھا Alfred B.9 نے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے historically first IQ score implied in the following formula mental age MA کو ہمیشہ mental age کہتے ہیں stand for mental age and the CA for the chronological age اب اس کو کیا کیا اس نے divide کیا اور multiply کر دیا 100 کے ساتھ اب کیا اس کو کس طرح اس نے use کیا میں آپ کو بتاتی ہوں using this formula we return to the early example 18 years old اب 18 کو کیا کیا ہم نے 20 کے ساتھ divide کر دیا 20 by 18 اس کے بعد ہم نے اس کو multiply کر دیا 100 سے تو اس کا IQ آگیا ہمیں پس 111 ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے 5 اور 7 والا comparison کیا تو IQ آگیا 140 یعنی کہ IQ کیا کر گیا vary کر گیا دونوں کی age میں difference کتنا سا صرف دو سال کا لیکن جو IQ ہے وہ کیا کر گیا vary کر گیا as a bit of the trial error with the formula which we show you anyone who has a mental age equal to his or her chronological age have the IQ equal to 100 یعنی کہ اگر آپ کی دونوں ages ایک جیسی ہیں یعنی کہ اگر آپ 20 سال کے ہیں اور آپ کی mental age بھی 20 سال ہے تو آپ کا جو IQ ہے وہ 100 آئے گا کیسے کیونکہ وہ 1 آجائے گا 1 کو 100 سے multiply کریں گے تو 100 آجائے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے بعد more ever people with a mental age that is lower than the chronological will have the IQ exceed from 100 یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ mental age جو ہے اگر ڈیفر کرتی ہے ویری کرتی ہے اور جو ہے ان chronological age سے ویری کرتی ہے تو جو IQ ہے وہ ڈیفرنٹ آئے گا ٹھیک ہے وہ 100 سے بڑھ بھی سکتا ہے although the basic principle behind the calculation of an IQ still hold today IQ score is determined in the different manner and known as the deviation IQ scores first the average test score for everyone is the same age who take their test is determined and the average score is assigned IQ of 100 then with the aid of statistical technique that calculate difference in each score and the average IQ will are assigned اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ problem solve کر لی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ IQ اگر آپ کی same age ہے mental age or chronological age تو وہ 100 ہے لیکن وہ 100 سے ایکسیڈ کر جائے گا اگر دونوں میں سے ویری ایشن آئے گی ٹھیک ہے جی مطلب کہ اگر بڑھے یا کام ہو کرے تو وہ دونوں میں ویری ایشن آجا گا اس problem کو کیسے solve کیا تھا انہوں نے IQ deviation کو ڈال کے اب IQ deviation کی کیا سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور اس کے علاوہ میں بتاؤں گے آپ کو intelligence test کے بارے میں کہ کون کون سے test جو ہیں وہ use کیے جاتے ہیں اور پاکستان میں کون کون سے use ہوتے ہیں تو میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریے کہ آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا take care and Allah حافظ